تفتیش کا عمل جاری ہے جو مختلف لوگ جس میں لاہور میں ایک حاشر درانی ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ تو کھل کے اب کہہ رہے ہیں نا حاشر درانی نامی ایک نوجوان ہے جو لائف کومنٹری کرتا ہوا انقلاب مبارک کے نعرے لگاتا ہوا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تھا اس نے تو اس کا بیان سامنے آ گیا ہے کہ یہ ساری سازش زمان پارک میں پلان ہوئی تھی قیدت کی طرف سے کی گئی تھی تو یہ معاملہ کوٹ میں ہے یہ جب کوٹ میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو اویسلی یہ کوئی اپنے تائیں کسی نے یہ کاروائیاں نہیں کی عمران خان صاحب نے کروائی ہیں تو عدالت جب بہتر سمجھے جی وہ ان کو سر اسی میں میں نے آئے کرنا ہوں تھا کہ کیا عدالتیں ان کا اختیار ہوگا نا سیشن جیس نے ایڈیشن سیشن جیس یا سیشن جیس جو ہوتا ہوئی کسی جی پچھلے ٹیسز بھی جو ملٹری کورس ہوگی ہیں انہوں نے منتقل کیے ہیں تو وہ جب بہتر سمجھیں گے وہ ان کا بھی کس منتقل کرتے ہیں دیکھیں کال میری بھی چیرمن نادرہ سے ملاقات ہوئی بڑی خوشکبار ملاقات تھی کسی قسم کی ایسی کوئی بدمزگی والی بات نہیں ہے تو آج انشاءاللہ جلد فیصلہ کر لیا جائے گا اور کسی قسم کا یہ پروسیس ہکے گا نہیں یہ بڑا سمودھ پروسیس ہوگا جس طرح وہ مرضی سے استیفہ دیکھے گئے ہیں نئے چیرمن کی اپوائنٹمنٹ آج کل میں ہو جائے گی اور یہ تمام تر پروسیس نادرہ کے معمول کے مطابق انشاءاللہ چلتے رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں مطابق آپ نے کہا ہے کہ وزیر آباد میں جو شخص جامپاک ہوئے ہیں عمران خان کے گارٹری فائلنگ سے ہوئے ہیں آپ نے کہا ہے میں بھی وزیر آباد کا رہنے والا ہوں آپ کیا آپ ان کے گھر گئے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ پر دست شبکت رہ گیاں میں ہمارے ڈمائندہ ایک مستنصر گھنڈہ وہ ان کے گھر گئے تھے جب وہ وہاں پہ گئے تو آل ریڈی وہاں پہ بریف کیس لیے عمران خان صاحب کے لوگ موجود تھے تو پھر ان کے بچوں کو لاہور لائیا گیا اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں وہ پسٹل کا فائر نہیں ہے جس سے موظم گندل شہید ہوئے وہ کلیشن کوف کا فائر ہے جو کنٹینر کے اوپر سے کیا گیا ہے تو ہمارے تمام لوگ فاتحہ کہنے بھی گئے مقامی طور پر اظہار افسوس بھی کیا مگر یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے گارٹ کے فائر سے وہ موظم گندل امی آدمی مامارات صاحب ناصر بڑھ پابلی نیوز سے یہ بتا رہی ہے کہ نو میں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مقدمات گلچ آج دو اینکرز کے خلاف بھی ہوئے ہیں جو کہ بیرون ملک پہلے ہی جا چکے ہیں عادل راجہ جو ہیں اصابق آرمی آفیسر ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہی ہے کہ تاریخ ہو چکی ہے لندن میں کیا ان تینوں کو جو دو اینکرز ہیں ان کی بھی تاریخ کیلئی کوشش کی جائے گی اور کیا ان تینوں کو انٹرپورٹ پاکستان بھی لائے جائے گا دیکھیں میرے علم میں بیرون ملک جو بھی کاروائی ہیں اور یہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں سر یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے شیراز منتاز اخبار سے سر یہ بتائیے کہ آپ جس طرح آپ بات کرے کہ یہ جو چیزیں مطلب ابھی باہرے جس طرح ہو رہی عمنات خان کے خلاف بھی تو سر آپ کیا دیکھ رہے پیپرس پارٹی تو چاہتی ہے کہ مطلب ان کے خلاف کوئی آرمی ایک کی طرح کاروائی نہ ہو کیونکہ ہم مستقل میں ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے تو اور دوسری جانب سر یوسف رضا گیرانی صاحب کہتے ہیں کہ نہ قاسم کا پا نہ دوسرے کا پا اور اگلہ جو وزیراعظم ہیں وہ کلاوان ہوں گے تو پی ڈی ایم میں سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم پی ڈی ایم بالکل متحد ہے ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اپنی سیاست کرے اپنے اپنے ڈی ایم میں تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم میں کوئی ایسے سیاسی اختلافات موجود ہیں بڑی ہمانگی سے یہ وزیراعظم صاحب نے کوالیشن گورنمنٹ چلائی ہے اب بھی چل رہی ہے اللہ تعالی کا فضل ہے اس میں تو پی ڈی ایم تو بالکل متحد ہے اور جو آرمی ایک کی آپ نے بات کی دیکھئے وہ ایک جوڈیشل اور لیگل پروسس ہے وہ جب متلکہ جاج اس کو بہتر سمجھیں گے پروسیکوشن بہتر سمجھیں گی تو وہ آرمی ایک کے تحت کاروائی کا آغاز ان کے خلاف بھی کر دے جائے گا ملزام خان کے خلاف یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں لیگل پروسس مکمل ہوگا تو پھر اس کے مطابق یہ آگے کاروائی ہوگا تارک عزیز صاحب آخری سوا دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہی اس ملک میں آئیں گے تو الیکشن اور پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی انہی میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ اس ٹیچر کے لیڈر ہے کہ ان کے آنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی یہاں پہ استحقام بھی آئے گا وہ الیکشن میں کیمپین کو لیڈ بھی کریں گے وہ جل فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ان کی واپسی سے متعلق جو ہوگا جہاں تک دیکھئے استحقام پاکستان کا آپ نے سوال کیا بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو ہمارے مشترکہ ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بھی وہی امیدوار ہے ان کے پاس بھی وہی امیدوار ہے تو وہ قیادت فیصلہ کرے گی جب بھی کوئی سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ آئے گا پنجاب کی دو سو ستانوے سیٹیں ہیں صباحی سیملی کی ہمارے پاس مجورٹی سیٹوں پہ اچھے مضبوط امیدوار موجود ہیں مگر استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں پہلے بھی بات کر چکا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ جو مشترکہ ہیں وہ اچھی فائٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس حوالے سے جب انشاءاللہ الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو مزید پھر اس پر فیصلے کر دیا جائیں گے دیکھیں یہ تو اب وقت آنے پر یہ فیصلے کیے جائیں گے مگر ہماری تمام پارٹیوں سے اچھے روابط بھی ہیں اچھے تعلقات بھی ہیں مجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا تینئور پورا کرنے جا دی ہے پڑے وقت رہ گیا ہے تو اس حوالے سے ابھی جو نیکسٹ پیئر ٹیکل ہوگا سیٹ اپ اس حوالے سے کوئی نام پرائم میسٹر کے لیے کوئی آپ کے پاس آئیں دیکھیں جی آج چودہ جون ہے تو اگست کے میڈ میں جا کے اس گورنمنٹ کا تینئور ختم ہوتا ہے ہاں جولائی چڑھنے دیں تو پھر یہ معاملات ڈسکس ہوں گے ابھی تو جون میں تو ان پر بہت قبل از وقت ہوگا دیکھیں میرے علم نا کوئی نام آیا نا بھی کوئی پروسس شروع ہے جو آئینی تقاضی ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور بروقت جو ہے وہ یہ کام کیا جائے گا وہ بہت جلدی جو ہے یہ کام نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا پہلے دن سے ہی جب جب عدالتیں بلاتی تھیں یا تحقیقاتی داریں بلاتے تھے اسی وقت پر پیش ہوا جاتا عدالتوں کے سامنے اپنا موقف رکھا جاتا تو معاملات بلکل اور طرح ہوتے مگر افسوس یہ ہے کہ کیونکہ توشہ خانہ کی چوری ایک حقیقت ہے اور اس میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور تمام تر شواہد ثبوت موجود ہیں اس لیے اب اسلامباد ہائی کوٹ میں تاخیری حرب استعمال کر کے تو کوشش کی جاری ہے کہ دائرہ اختیار کی تقنیقی بنیادوں پہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جائے اور کہا جائے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی بھی جورسٹکشن نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ کوٹ کی بھی جورسٹکشن نہیں تھی کہ اس پہ پوچھتے تو بھئی جورسٹکشن ہے کس کی تو یہ الزام خان کا یہ وطیرہ اب یہ کل دوبارہ سماعت ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں بطور کمپلیننٹ پارٹی کے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو میریٹ پہ یہ کیس رسائیڈ ہونے دینا چاہیے تاکہ یہ توشہ خانہ کی چوری والا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے یہ نہیں کہ جی دائرہ اختیار نہیں ہے ہمیں جج پہ اتبار نہیں ہے ہم اس پروسس کو چلنے نہیں دینا چاہتے یہ چیزیں چلیں گی تو یہ انصاف بلکل نہیں ہوگا تو توشہ خانہ کا کیس ایک اچھا کیس ہے جس کے اندر یہ بھرپور چانسز موجود ہیں کہ اس میں یہ معاملہ سزا کی طرف جائے اور یہ الزام خان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نظر آ رہی ہے جس وجہ سے وہ اب دائرہ اختیار پہ آ گئے ہیں میں یہاں پہ آج آپ موجود ہیں دو قتل کی ایف آئی آرز کا بھی آج موازنہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے آپ کو زحمت دی گئی ہے میرے علم میں یہ آیا کہ اڑتے اڑتے سوشل میڈیا سے کہ الزام خان نے مجھے دس عرب ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے اس بات پہ کہ میں نے الزام خان پہ قتل کا الزام لگایا اب یہ لیگل نوٹس مجھے بھی تک موصول نہیں ہوا سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ ان کو بڑا دکھ تکلیف اور رنج پہنچا ہے میری یہ بات کرنے سے کہ ایڈوکیٹ عبدالعزاق شہر کے قتل میں یہ ملوث ہیں اور دس عرب ہر جانے کا نوٹس بھیجنے والا کون ہے میں ایک نیب نیازی گٹ جوڑ کا آپ نے سنا ہوگا میں آج آپ کو گلزار نیازی گٹ جوڑ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایک وکیل صاحب ہے ان کا نام ہے ابو ذر سلمان خان نیازی یہ سابق چیف جسس گلزار صاحب کے دماد ہیں اور عمران خان صاحب کے اس وقت متعدد کیسز میں وکیل ہیں اب یہ نیکسس کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو رلیف دیا جاتا تھا گلزار صاحب کے زمانے میں گلزار صاحب وہی ہیں آپ نے ٹھیک پہچانا جنہوں نے ان غریبوں کا نسلہ ٹاور گروا دیا تھا اور ادھر اسلامباد میں ون کونسٹویشن ایونیو کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا یہ وہی گلزار صاحب ہیں یہ آپ کے نوٹس میں رہے بات میں یہ نہیں جاتا اس بات میں کہ انہوں نے جال سازی کر کے اپنی ایج کام لکھوا ہی وہ ایک علیدہ کانٹروورسی ہے اس میں بھی بات کریں گے کسی بات